بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم students this is our 12th lecture of maths for class 6 exercise ہم بیٹا کر رہے تھے 4A اب page number آجیں 53 اپنی book open کریں page number 53 ہے question number 5 exercise 4A کا question number 5 find the HCF of the following by division method اب ہم نے HCF یا highest common factor find out کرنا ہے division method کے ذریعے یہ بھی آپ class 5 میں کر چکے ہیں تو easy ہے اس میں دیکھیں اگر ہمیں two numbers given ہے پہلا number 300 دوسرا ہے 3996 تو اس میں one number divisor بنا لیں گے جو چھوٹا number ہوگا smaller ہوگا اور جو greater number ہوگا اس کو dividend بنائیں گے اندر رکھیں گے اب دیکھیں 300 کو سے divide کرتے ہیں 3996 کو one کے table میں کیا تو 300 آ جائے گا اب subtraction کیا تو 6 نیچے اتار لیں گے 9 میں سے 0 9 9 میں سے 0 9 اور 3 یہ ختم ہو جائے گا پھر 300 کو 3 سے کیا 900 آ جائے گا تو 96 ہے وہ ہمارے پاس اب remainder ہوگا اب 96 smaller ہے اور 300 greater ہے تو 96 آپ divisor لیں گے اور 300 اندر رکھیں گے جس کو divide کرنا اب 96 کو 3 سے ہم multiply کر کے لکھیں گے 288 آئے گا تو اس کو 300 میں سے subscribe کیا 12 آ گیا اب 12 smaller ہو جائے گا اور 96 پھر greater ہو گیا اب 12 جو ہے وہ divisor بنے گا اور 96 dividend ہو جائے گا 12 کا table پڑیں 12 8,096 complete divide ہو گیا جو last divisor ہو گا وہ ہمارا کیا ہو گا HC ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا question complete ہو گیا اس کو ہم division method کہتے ہیں second ہے 5,445 and 9,317 اس میں جو 9,317 ہے یہ اندر رکھیں گے اور 5,445 سے divide کریں گے 1 کے table سے کیا تو 5,445 اس کو subtract کر دیا 9,317 میں سے یہ آئے گا 3,872 یہ smaller ہو جائے گا اور یہ greater ہے divisor تو جو greater ہو گا وہ dividend بن جائے گا اور یہ divisor ہو جائے گا پھر 1 کے ساتھ کیا 3,872 آئے گا 5,445 سے subtract کیا 1,537 37 یہ اب smaller ہو جائے گا اور یہ greater ہے یہ divisor ہو جائے گا اور یہ پھر dividend ہو جائے گا 2 کے table سے multiply کریں گے تو یہ آ جائے گا 3,146 پھر ان کو subtract کیا 726 آ جائے گا یہ smaller ہے اور یہ پھر again dividend بن جائے گا اس کو پھر 2 سے کیا یہاں 2 آئے گا 2 کے table سے کیا 1,452 اب 1,21 remainder بچے گا یہ smaller ہے divisor ہو جائے گا اور یہ dividend ہو جائے گا 6 سے کیا تو 726 آ جائے completely divide ہو جائے تو 122 last divisor ہے تو یہ ہمارا HCF ہو جائے گا تو اس طرح یہ ہمارا question complete ہو گیا اب اگر 3 numbers آ جائیں 3 میں 399 665 665 and 1463 تو ہم ان دونوں کو پہلے divide جو ہے ان کا ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کرتے ہیں division method سے یہ smaller 665 اور باہر ہوگا اور divisor کے طور پر اور dividend ہوگا 1463 665 کو 2 سے multiply کیا 1330 آئے گا separate کیا 133 آ جائے گا اب یہ device smaller ہے اور یہ greater ہے تو یہ dividend ہو جائے گا 5 سے multiply کیا 665 آ جائے گا divide ہو جائے گا اس کا مطلب ان دونوں کا یہ HCF ہو جائے گا اس کو اب 3 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 4 question number 6 find the greatest number important question ہے بیٹا اچھی طرح اس کی statement سمجھ نہیں ہے find the greatest number greatest number بتانا ہے which divides 2300 and 3500 ان دونوں کو divide کرتا ہے لیکن leaving leaving کا مطلب ہے remainder کیا بچے گا 32 اور 56 اس میں سے بچے تو سب سے پہلے جو ہم کیا کریں 2300 میں سے 32 کو minus کرتے ہیں تو 2268 آ جائے گا ہمارے پاس اور 3500 میں سے آپ second والا number 56 minus کر دی تو 3444 اب نیو نمبر ہمارے پاس 2268 and 3444 اب ان دونوں کا HCF آئی کر لیں جو آنسر آئے گا HCF ہو گا وہ آنسر ہو گا آنسر 2268 جو آنسر یہ smaller ہے اور یہ greater ہے یہ اندر اٹلیں گے پھر 1 سے کیا 1092 بچے گا پھر یہ smaller ہو جائے گا اور یہ greater ہے 1176 جو اندر رکھیں گے 1 سے کیا 84 remainder ہوگا تو ہے اب یہ smaller ہے اور یہ greater ہے اس کو complete 13 سے ہو جائے گا تو 84 جو final divisor ہے وہ ہمارے پاس answer آ جائے گا 84 is the answer تو easy question ہے important ہے ان کو اچھی طرح understand کرنا 7 ہے وہ بیٹا آپ لوگ homework میں کریں گے اب question number 5 sorry 8 question number 8 کیا ہے find the two numbers اچھی طرح سمجھیں گے two numbers find out کرنا ہے between 100 and 150 وہ numbers ہونے چاہیے 100 اور 150 کے درمیان with HCF 24 HCF 24 کا مطلب ہے 24 سے وہ divisible ہونا چاہیے دیکھتے ہیں number کون سے ہے two numbers between 100 and 150 must be multiple of 24 24 کے multiple ہونے چاہیے ہیں تو اب اس کا easy method کیا ہے کہ ہم 24 کے multiple find out کر لیتے ہیں 150 24, 48, 72, 96 120, 144, 168 اب restriction کیا ہے 100 اور 150 کے درمیان یہ 100 سے smaller ہے یہ بھی گئے یہ 150 سے زیادہ یہ دو numbers ہوں گے 120 and 144 یہ ہمارا آنسر ہو جائے گا جن کا HCF کیا ہے 24 اب ہوم ورک آپ کا کیا remaining parts question 5 اور 7 5 کے اور question 7 آپ نے complete کرنا exercise 4 اب یہ ہمارا syllabus جو ہے وہ first assessment کا complete ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ بیٹا آپ کے 12 lectures ہو گئی ہیں ان 12 lectures میں ہی آپ کا جو assessment ہوگی ان کو اچھی طرح prepare کرنا ہے practice کرنی ہے اور ہر student نے full marks لینا ہے ٹھیک ہے تو بیٹا آپ کے جو assessment ہے وہ انشاءاللہ ان کے جو ہے وہ بات complete ہوگی اور یہ آپ کا complete syllabus ہوگی ہے ٹھیک ہے اوکے ہمارا آج کا lecture complete ہوا thank you very much اللہ